بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز ویلکم بیک تو میری یوٹیوب چینل اپلیڈیٹ پوائنٹس ویورز آج کی ویڈیو میں میں آپ کا بتاؤں گا وہ سٹوڈنٹس جنہوں نے جو ہے یو اے ایف یونیورسٹی آف ایگری کلٹر فیصلہ باد میں اڈمیشن لینا تھا ان کی جو ہے انٹری ٹیسٹ جو انہوں نے دیا ہے اڈمیشن ٹیسٹ جو انہوں نے دیا یونیورسٹی میں اس کا جو ہے وہ ریزلٹ کب آئے گا اور اس کے علاوہ میں آپ کا بتاؤں گا کہ یونیورسٹی آف ایگری کلٹر فیصلہ باد میں جو میرے لسٹوں کا شیڈول ہے وہ کب لگیں گی اور ان میں فی پے کرنے کے لازجٹ کیا ہوگی ہم انفرمیشن میں آپ سے آج کی ویڈیو میں جو ہے وہ شیئر کروں گا یونیورسٹی آف ایگری کلٹر فیصلہ باد میں جو ایڈمیشن ٹیسٹ لیا گیا تھا انٹری ٹیسٹ لیا گیا تھا تو ان کا جو ریزلٹ ہے وہ تین سپتمبر دو ہزار اکیس کو جو ہے وہ آناؤنس کیا جائے گا ڈیکلیئر کیا جائے گا تو تین سپتمبر دو ہزار اکیس فرائیڈے کو جو ہے ان کا جو ریزلٹ ہے وہ آناؤنس کیا جائے گا اس کے بعد اگر ہم اس میں جو ہے میرے لسٹوں کی شیڈول کی بات کریں تو اس میں جو پہلی میرے لسٹ ہے وہ چھے سپتمبر دو ہزار اکیس کو جو ہے لگائی جائے گی ایشو کی جائے گی اپڑٹ کی جائے گی یونیورسٹی کی ویب سائٹ پر تو 6 سپتمبر 2021 کو جو ہے پہلی میری لسٹ لگے گی اور اس میں جو فی پے کرنے کی لاسٹ ڈیٹ ہوگی وہ 9 سپتمبر 2021 ہوگی تو اگر آپ نے 9 سپتمبر 2021 تک اپنی فی پے کر دی تو آپ کا ڈیمیشن جو ہے وہ کنفرم ہو جائے گا اگر آپ 9 سپتمبر 2021 تک فی اپنی پے نہ کر سکے تو آپ کا ڈیمیشن جو ہے وہ کینسل ہو جائے گا آپ کو فی جو ہے ان دو تین دن کے اندر اندر جو ہے آپ نے پی کرنی ہے اور اپنے ڈاکمنٹ جو ہیں جتنے بھی ہیں آپ نے تمام یونیورسٹی میں لے کر جانا ہے اور باقی ان کی کاپس بھی تمام ڈاکمنٹس آپ یونیورسٹی میں لے کر جائے اور اس میں جو 9 سپتمبر 2021 یہ اپنی فی جو ہے پے کر رہے پیہلے لسٹ والے اس کے بعد سیکل میں ریلس لگے گی وہ لگے گی 10 سپتمبر دوہزار اکیس کو اس میں جو پی کرنے کی لاسٹ ڈیٹ ہے وہ ہے پندرہ سپتمبر دو ہزار اکیس تو پندرہ سبتمبر دو ہزار اکیس تو آپ نے جن کا نام سیکنڈ میری لسٹ میں آیا ہے وہ لازمی طور پر اپنی فی پے کر دیں اس کے بعد جو تھرڈ میری لسٹ ہے وہ لگے گی سترہ سبتمبر دو ہزار اکیس کو اور سترہ سبتمبر دو ہزار اکیس میں جن سٹوڈنس کا نام آئے گا ان کی جو فی ہے وہ بائیس سبتمبر دو ہزار اکیس تک جو ہے ان کی ڈیٹ ہے کہ وہ بائیس سبتمبر دو ہزار اکیس تک جو ہے اپنی فی جو ہے وہ یونگرسٹی میں پی کر دیں جو ہے آپ کا ن fueج جو ہے وہ نی ہوگا اس کے بعد ہم عطا کرتے ہیں ایوننگگ کی لسٹے بارے میں ایوننگگ کی لسٹیں جہاں وہ کب لگے گی؟ ایوننگ کی پہلی لسٹ لگے گی تھیج سپتنبر 2021 کو اور اس میں جو فی بے کرنے کے لازٹ جنٹ ہوگی وہ اتریج سپتمبر 2021 ہوگئی اس کے بعد جا سییکڑ میرے لسٹ ہے وہ کب لگے گی اس میں جو سیگرے میریلسٹ یو اے ایف میں ایوننگ کے پروگرام میں وہ انتیس سپتمبر دو ہزار اکیس کو لگے گی اور اس میں جو فی پے کرنے کی لاسٹ ڈیٹ ہوگی وہ ہوگی چار اکتوبر دو ہزار اکیس تو چار دس دو ہزار اکیس جوئیس میں فی پے کرنے کی لاسٹ ڈیٹ ہوگی تو اس کے بعد یہ تھی میریلسٹوں کا شدول تو آپ نے فالو کرنا ہے اور بقیادہ طور پر دیکھتے رہنے کے کس ڈیٹ ہے وہ کینسل ہو جائے تو آپ نے اس لیے تھوڑا سا کیرفل رہنا ہے اور اپنا نام جو ہے میریلسٹوں میں چیک کرتے رہنا ہے اس کے بعد باز کریں تو اس میں جو کلاسی جو ہیں وہ کب سٹارٹ ہوں گی وہ انہوں نے جو نوٹیفکیشن بجاری کیا ہے اس میں انہوں نے یہی لکھا ہے کہ اٹھائیس سپتمبر دو ہزار اکیس کو جو ہے وہ کلاس شروع ہوگی تو یہ جس انہوں نے جو نوٹیفکیشن پر لکھا ہے لیکن جو اکثر کلاسی جو ہوتی ہیں وہ دو تین دن جو ہے وہ لیٹ ہی ہوتی ہے تو ایک دو دن تو آپ کو کلاسیز ڈھونڈتا ہے ڈھونڈتا ہی لگ جاتے ہیں تو اٹھائیس سپتمبر دو ہزار اکیس کو انہوں نے لکھا ہے کہ آپ کو جو پہلی کلاس ہے نیو اڈیمیشن جو جن کے آپ نے امیریلسٹوں میں نام آئے گا تو ان کی جو پہلی کلاس ہوگی وہ اٹھائیس سپتمبر دو ہزار اکیس کو لگے گی تو یہ تھی آج کی ویڈیو اگر اس کے لیٹ کر اگر آپ کا کوئی بھی کوئیسٹن ہو کسی قسم کا بھی تو آپ کمر سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں تو آپ کو جو ہے جلد جلد جو ہے وہ اپلائی کرنے کی کوشش کی جائے گی تو انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک دعاوں میں یادر کی اگر کو دعا را فیز